کی سبھی زباں ہیں ہمیں ہزاروں میں اب کی کمیں ذرا ہے ہر چیز خاص ہے اب ہے جو ہے وہ سماں ہیں تم رہ سکی تو ربا ہے اب ہے جو ہے وہ سماں ہیں تم رہ سکے ایسی جیت اب چاہے زندگی ایسی جیت اب چاہے زندگی سہنی ہمیں سزا ہے ہم ہیں بزاروں کے سب کی نظر یہاں ہیں ہر چیز راز ہے اب ہے جو ہے وہ سماں ہیں ییس ابھی جو ہے تھوڑا سا سورج جو ہے نکل آیا ہے تو خوش جو ہے صاف نظر آ رہا ہے یہ اس زگاہ یہاں پہ کھڑے ہو کے ایک ویڈیو میں نے بنائی ہویا ہے نیچے کی یہ اب ضرور دیکھئے گا اور یہاں پہ یار ایک جو ہے یہ مجھے بڑی عجیب سی چیز لگی ہے کہ دو پانوں کی جو درمیان میں یہ جگہ پہ ایک جو ہے عجیب سی چیز ہے وہ جو ہے ریفلیکٹ کر رہی ہے تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا چیز ہے یہ آپ دیکھیں ہاں یہ ہے یہ یہ دیکھیں اب کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہے کوئی ڈیم بنائی گیا ہے کوئی شیڈ ہے یا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کیا ہے تو ابھی جو ہے عدیل بھائی کو یار میں نے بولا تھا کہ وہاں پہ جو ہے بھائی کو کھڑا کرو سکول کے پاس تو نیچے تو آئی نہیں جانا شکر ہے دوب چڑا یہ عدیل مجھے بول رہا تھا کہ باری ضرور آئے گی تو ابھی باس جو ہے ایک ایسی جو ہے میں نے سوچا کہ وہ لوگ اتنی تیاری بھی نہیں کی کپڑے بھی جو ہے باس جو پہنے ہوئے تھے اسی میں جو ہے وہ لوگ کو شوٹ کر رہے ہیں تو عدیل کو میں نے بولا تھا کہ عدیل جا کے کھڑے ہو جو لیکن وہ جو ہے باس فورا ساگے نکل گیا ہے تو آئی تینک ابھی جو ہے واپس آ رہے ہیں پتہ نہیں آگے کان چلا گیا تھا خیر یہ جو میں نے ایک آپ کو سین دکھانا تھا ایک بڑی یار خوبصورت اور پیارا سین ہے یار یہ جو وائرز ہیں ان کی جو آواز ہے نا بہت ہی یار جو ہے تیز آواز آ رہی ہے تو عدیل وہ کھڑا ہو گیا ہے یہ اس زیادہ پہ شکر ہے دھوپ نکل آئی ہے لیکن پورے امکانات تھے کہ آج جو ہے اگر بارش ہو گئی تو بہت ہی جو ہے بوری کنڈیشن ہو جانی ہے تو یہ آسانس بھی چاڑ گیا ہے کیونکہ نیچے میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ سوگر میں اوپر سے ویڈیو بنا رہا تھا اور نیچے سے دیکھا ہے سوگر مڑا پڑا تھا ماشااللہ سے آپ مسلم چیک کریں یہ آپ دیکھیں ماشااللہ سے بہت ہی پیارا ویڈر ہے تو یار آئی نیچے چنیچ نہیں جانا کیونکہ بائی کو اگر کھڑا کریں گے اس دن تو ہم نے سکول میں کھڑا کیا تھا لیکن آج جو ہے وہاں پہ کوئی بھی واشمین نہیں ہے تو بائک ملاک بھی نہیں ہے تو یہ ادیل بھائی کھڑے ہیں ادیل بھائی ادیل بھائی سے آپ کو ملواتے ہیں جی ادیل بھائی سنائے کیا کہ رہے ہیں تو آگے کدھر گئے تھے مجھے چھوڑ کے واپس جانا ہے کیوں کیونکہ سورج دیکھو بھی تو سورج بھی نکلا ہے ہوا جو ہے بہت ٹھنڈی اور پہری ہوا لگی ہے تو آئی ٹھینک جو ہے ہوا کی جو آواز ہے وہ مایک نے ریکارڈ کر رہا ہو لیکن پھلال تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ میں نے جو ہے کلیپ چیک نہیں کیا تو یہ ہے یہاں پی اوپر یہ والا جو ہے یہ گاؤں ہیں یہاں کا وٹلی گاؤں یہ بھی ایک سکول ہے اور ایک یہ سکول ہے تو ابھی جو ہے آگے نکلتے ہیں اور کوئی اور سین ہوئی ہے راستے میں تو میں آپ ضرور دکھاؤں گا تو چلیئے چلتے ہیں یہ آپ دیکھیں یہاں پہ یہ اوپر پاڑ پہ یہ جو کلہ ہے یہ کلہ کسک ہے تو یہاں کا یار آج تو پرگرام نہیں ہے لیکن انشاءاللہ بہت ہی جال جائیں گے بھی ہم جو ہے راستے میں سے گزرے تھے اور یہاں پہ یہ جو ہے پانی والی ایک بن ہے جو کہ ہمارے زلہ چکوال کے ہر گاؤں میں تقریباً موجود ہے تو راستے میں یہاں پہ یہ جو ہے کچھ شہد والے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں تو ان سے تھوڑی سی جو ہے کپ شپ لگاتے ہیں کچھ انہوں نے جو ہے اپنے جو باکس ہیں وہ اوپن کیے ہوئے ہیں تو آج دیکھتے ہیں کہ یہ شہد کیسے بناتے ہیں تو چلیئے چلتے ہیں اسلام علیکم جنگ پہ جانے لگے ہیں ابھی بھائی سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے بولا ہے کہ یہ والے پہن لو یہ تو جو مکھی ہیں یہ کٹیں گی تو چلیئے آپ کو میں دکھاتا ہوں یہاں پہ جو مکھی ہیں بہت زیادہ ہیں آواز بھی جو ہے بہت زیادہ آ رہی ہیں تو بچ بچا کے چلتے ہیں اسلام علیکم کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ کیا حال ہے؟ ٹھیک 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 ہے؟ یہ تقریبا ابھی کتنے دن میں تیار ہوگا یہاں پندرہ سولہ دن میں تیار ہوگی انشاءاللہ تقریبا پندرہ سولہ دن لگ جائیں گے اوکے چلیں ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ آپ کا تو یار انکل جو ہے بہت ہی اچھے تھے ان کو میں نے ایک دفعہ بولا ہے کہ یار ایک جو باکس ہے کرنلی مجھے یہ آپ اوپن کر کے دیکھائیں تو انہوں نے جو بولا ہے کہ یار کوئی مسلی نہیں ہے آپ آجو تو انہوں نے جو ایک جو ہے ہٹ وہ پہن ہے تھا تو وہ پہن ہے تو ایک بھی جو ہے مکھی نہیں کٹی مجھے تو یار ڈار لگ رہا تھا تو ابھی ہم جو ہے یار گاؤں میں تقریبا پہنچ گئے ہیں تو کلہ جو ہے دور سے تو آئی دیکھ لی ہے کہ پاڑ کی اوپر ہے تو ہائیکنگ جو ہے یہ بہت زیادہ ہے تو انشاءاللہ ایک دن جو ہے پروگرام بنا کے آئیں گے تو آپ کو جو ہے ضرور دکھائیں گے ایکچلی میں نے پہلے جو ہے بھوکس اوپنکار کے جو ہے یہ شاید نہیں دیکھا تھا کہ مکھییں جو ہے کیسے بناتی ہیں تو یہ آپ چیک کریں یہ ایک چھوٹی سی جو ہے جیل چیک کریں یہ سامنے اوپر اس پاڑ پہ ریجے والا ہے یہ کلہ کسک ہے تو عدیل بھائی آپ بڑے گھور سے دیکھ رہے ہیں اوپر کے لکھو جانے کا دل تو نہیں ہے منچائی پہ آئی منچائی پہ آئی نہیں ہے تو پھر آئیکنگ کرنی پڑے گی آئیکنگ تو پھر ضروری ہے پتھلے ہو جاؤ گے یار ویسے ماشاءاللہ سے ہمارے جدیسے چکوال میں جتنی بھی گاؤں ہیں وہاں پہ یہ ایک خوبصورت ساس جو سین ہے یہ آپ کو ضرور نظر آئے گا اکتلو یار جو آج کا موسم ہے یہاں پہ یہ دیکھیں مٹی جو آئے گی لی ہے آج موسم تھوڑا سچا تھا تو میں نے سوچا کہ یار آج کا جو ولوگ ہے یہ ضرور بنانا چاہیے کیونکہ ہفتہ یار ہو گئے بارشیں شروع تھی آج بارشیں ختم ہوئی ہیں تو میں نے سوچا کہ آئی نکلتے ہیں اور ولوگ بناتے ہیں تو ایسی رائٹ پہ نکل آئے ہیں یہ آپ چیک کریں ماشاءاللہ سے گاؤں کا جو سین ہے بہت ہی پیار ہے خیر میں نے بات کیا انکل سے تو وہ بہت رہے تھے کہ تقریبا جب ابھی موسم کوئی دن بعد جو اچھا ہو جائے گا تو پھر جو ہے انشاءاللہ سے ہم باکس اٹھائیں گے تو پھر آپ کو جو ہے بتائیں گے آپ جو ہے ایک پراپر جو ویڈیو ہے وہ ضرور بنائیے گا کہ ہم جو ہے اس خیاد کو کیسے نکالتے ہیں تو میں نے سوچا کہ چلیں ٹھیک ہے ہم آ جائیں گے تو انشاءاللہ سے جو ہے وہ بھی پروسیس جو ہے آپ کو ضرور دکھائیں گے آگے چلیں دیل بھائی یا واپس چلیں آگے چلیں دیل بھائی کا جو ہے بھی فون بھی یہ کہا گیا پھر چلیں واپس دیکھتے ہیں تو چلیں دیکھتے ہیں کہ کیا آپ پروگرام بنتے ہیں اگر آگے گے کوئی سین رستہ کا ہوا تو ضرور آپ کو دکھائیں گے نہیں تو جو ہے ویڈیو اینڈ کر دیں گے پہلے ہم وہاں پہ اس جگہ پہ کھڑے ہوئے تھے تو ادھر سے جو گھومکیاں ہیں ابھی ادھر آگئے ہیں تو میں نے سوچا کہ آپ کو جو ہے مینکوں کی آواز ضرور سنانی چاہیے تو آئی ٹھنک سو کہ مائک میں جو ہے مینکوں کی آواز آ رہی ہوگی یہ آپ چیک کریں یہاں پہ ایسے لگتا ہے کہ ایک جو ہے روم بناوا تھا کمرہ تھا ایک چھوٹا سا لیکن ابھی وہ جو ہے وہاں سے لیکن ماشاءاللہ سے یار گاؤں کا جو ہے بڑی خوبصورت سین ہے ساتھ ہی جو ہے قبرستان بھی ہے ان کا تو یہ اب چیک کریں بازاج کا یار جو ہے ایک یہی سین ہے تو ابھی یہاں سے جو ہے انشاءاللہ واپس نکل جائیں گا رستے میں جو ہے کوئی چگہیں تھیں دکھانے والی لیکن وہ میں نہیں دکھا سا کیونکہ ایک جو ہے کوئی سی ویڈیو بنائی ہے کیونکہ ادیل بھائی کا بھی جو ہے فون آگئے تھا گھر سے تو میں نے سوچا کہ آج واپس نکلتے ہیں سو ابھی تھوڑا سا جو ہے ٹائم یہاں پہ سپینڈ کریں گے اور پھر یہاں سے جو ہے واپس نکل جائیں گے یہ آپ چیک کریں یار ہمارے دس اچھ اکوال میں ایک بہت ہی جو ہے اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جتنی بھی گاؤں ہیں ان میں آپ کو جو ہے تقریبا ہر گاؤں میں جو ہے ایک بن جو پانی سٹوڑ کرنے کے لیے یہ ضرور ملے گی اس کے علاوہ یہ جو ہیں ان کو یار فریڈم ٹری بولتے ہیں کہیں پہ میں نے پڑھا تھا لیکن میں نے اتنی جو ہے اس پہ ریسرچ نہیں کی انشاءاللہ نیکس ٹائم جو ہے اس پہ ریسرچ کر کے انشاءاللہ آپ کو میں ضرور بتاؤں گا کہ ان درختوں کو جو ہے کیا کہتے ہیں لیکن ہم تو ان کو جو ہے مقامی زبان میں بوڑی کہتے ہیں اور ہمارے جو ہے ظلہ میں جتنی بھی گاؤں ہیں وہاں پہ ایک آپ کو یہ ملے گی اور دوسری اسی کے ساتھ ہی جو ہے یہ چیز ضرور ملے گی اور سو دوستوں آج کی جو ویڈیو اس میں دکھانے کے لیے یہی کچھ ہی تھا اس ویڈیو پسند جائے تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کیے بغیر آپ نے نہیں جائیے گا سوشی کے ساتھ عبدالباب کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعویوں میں یاد رکھے گا بہت سارا پیار اللہ حافظ